دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چنل سیویل سائٹ ویزٹ میں دوستو آج کا ویڈیو کافی زیادہ امپورٹن ہونے والا ہے کیوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سٹرپنگ ٹائم یا ڈی شٹرنگ ٹائم آپ کی جو شٹرنگ ہوتی ہے اس کو کھولنے کا سب سے صحیح ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولو گے اور آپ کا سٹرکچر ویک نہیں ہوگا یا کلیپس نہیں ہوگا یا کافی جیجے اس ویڈیو میں کلیر ہونے والی ہیں میں سٹیر کی بات کروں گا کینٹلیور کی بات کروں گا بیم کی سلاب کی کولم کی سب اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے بتانے والا ہوں اور یہ لائب میں آپ کو دکھا کے بتاؤں گا کیسے کیسے ہم کھولتے ہیں اور کتنے کتنے ٹائم بات ہمیں کھولنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں دیان رکھنی ہوں گی سب سے پہلے میں بتاتا ہوں جب بھی آپ شٹرنگ ڈی شٹرنگ کرو اس سے پہلے کیا دیان رکھنے ہے کیا کیا پرکوشن لینے ہیں اس کوڈ 4562000 کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا سب چیزیں کلیر ہوں گی اس ویڈیو میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو دیکھنی ہے اگر آپ کو نولیج چاہیے اور اس سے پہلے جا کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن دوالو کیونکہ ایسی ویڈیوز ڈیلی آپ کو ہماری چینل سیویل سائیڈ ویڈی ڈاڈ کام پہ ملتی رہیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم لوگ دیکھو جو سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتا دوں ایک انٹرویو میں کوشن پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں سٹریکنگ آف یا سٹرپنگ ہم جیسے بولتے ہیں اسی کو ڈی شیٹرنگ بھی بولتے ہیں یہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دوں یہ آپ کے ہماری جو سلیب ہے اس کی شیٹرنگ آپ دیکھ رہے ہو کولم دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہاں بیم کی شیٹرنگ دیکھ رہے ہو سب شیٹرنگ ہے سٹیر کی شیٹرنگ ہے سب چیزیں یہاں ایبیلیو ہوں سب کو میں بتاؤں گا کہ ان کا ڈی شیٹرنگ ٹائم سب سے بیسٹ کب ہے کب آپ کو کرنا چاہیے اس کوڈ کیا کہتا ہے اور پیکٹیکلی کیا چیزیں دیکھ کے آپ کو یہ کرنا چاہیے دیکھو یہ چیزیں کافی چیزیں دیکھ کے آپ کو چلانا پڑتا ہے ایک تو جب ٹیمپریچر مین ایفیکٹ کرتا ہے ٹیمپریچر اگر ٹھنڈی ہوگی تو یہ ہی ٹائم بڑھ جائے گا وہ میں بتاؤں گا کتنا بڑھے گا اگر کیا بولتے اوپی سی اورڈنری پورٹ لینڈ سیمن نہیں ہوگا تب بھی یہ ٹائم بڑھ جائے گا کتنا بڑھ جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں ٹیمپریچر ہو گیا پھر ہم بات کریں اگر آپ جلدی ڈی شٹرنگ کر دیتے ہو تو اس میں ہوگا کیا ایک تو جو سٹکچر ہوگا آپ کو اس کو کلیپس ہونے کے چانسیز کافی ہو جاتے ہیں کیسے اس کا جو ڈیڈ لوڈ ہوتا ہے اسی سے سٹکچر تھوڑا ویک ہو جاتا ہے جہاں انڈر ڈیزائنڈ لوڈ ہوگا تو اس کی بیئے سے وہ ویک بڑھ جاتا ہے گرنے کے چانسیز بڑھ جاتے ہیں تھوڑی بہت ڈیفلیکشن اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ نے شٹرنگ جلدی کھول دی اور بھی ہیر لائن کریکس کے چانسیز ہوتے ہیں کی بعد میں وہ کریکس بڑھے ہو کے سٹکچر کو ویک کرتا جاتا ہے اور وہ کلیپس ہونے کے چانسیز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو ایک فارمولو بھی بتاؤں گا میں ٹیکنیکلی آپ کیسے نکال سکتے ہو کی ہمارے سٹکچر کا جو ڈی شٹرنگ ٹائم ہوگا وہ کتنا ہوگا تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہمارے کولم سے جو آپ سامنے کولم دیکھ رہے ہو اس کا ڈی شٹرنگ ٹائم جہاں شٹرنگ کھولنے کا سب سے اچھا ٹائم کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سولہ سے لے کے چو بیس گھنٹے آئی ایس کورڈ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے دیکھو اگر آپ یوز کر رہے ہو اورڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ اوپی سی تو اس کی کیورنگ تو چاہیے اس کو مطلب جیسے ڈی شٹرنگ ہم کرتے کس کے لیے ہیں بیسی کلی ایک تو شٹرنگ ہمارا جو خرچہ ہوگا اس کا وہ بچے گا جلدی جلدی کر دیں گے دوسری ہمیں اس کی سٹکچر کی کیورنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے ہم ڈی شٹرنگ کرتے ہیں یہ کوشن پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں تو اگر میں پہلے تھوڑی چیزیں اور بتا دوں آپ کو انیشیل جو سیٹنگ ڈائیم ہوتا ہے اسی منٹ کا وہ ہوتا ہے 30 منٹ اور فائنل ہم ہوتا ہے ہم ہوتا ہے ہمارا 10 گھنٹے تو 10 گھنٹے سے پہلے تو کچھ چیز کھولنے نیوالی تو جو ہمارا کولم ہوتا ہے اس کا ڈی شٹرنگ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے 16 سے 24 گھنٹے مطلب جیسے ہی 16 گھنٹے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کی ڈی شٹرنگ کر سکتے ہو کولم کھول سکتے ہو اس کے بعد اس کی کیورنگ آپ کو سٹارٹ کر دینی ہے 7 سے 10 دن یہ ہو گیا اورڈنری پورٹلین سیمنٹ اور کچھ کافی ٹائپ کے سیمنٹ آتے ہیں لو ہیٹ سیمنٹ آتے ہیں جو کافی ٹائم لیتے ہیں سیٹ ہونے میں تو ان کا ڈی شٹرنگ ٹائم الگ ہوگا آج ہم اورڈنری پورٹلین سیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور جو پی پی سی بگر ہے کہ میں تھوڑا ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کیس میں آپ کیا کرنا ہے اگر لو ہیٹ سیمنٹ ہے یا پی پی سی ہے تو اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے کولم کا ہمیں کلیر ہو گیا 17 سے 24 گھنٹے بعد ہم اس کی ڈی شٹرنگ کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں ہم سلیب کی طرف یہاں میں آپ کو اندر میں لے جاتا ہوں آپ کو یہاں سوفیٹ بھی پتا چلے گا سوفیٹ کیا ہے پروپس کیا ہے وہ سب چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی یہاں ہمارے ہر ٹائپ کے بیم ہیں چھوٹے بڑے لمبے سب بیم ہیں تو ان سے بھی آپ کو تھوڑا آئیڈیا لگ جائے گا کہ کس حساب سے کھولنا ہوتا ہے تو یہ ہم میں شٹرنگ پلیٹس ہیں عور شٹرنگ پلیٹس ہیں سپان ہے تو یہ آپ کھول سکتے ہو کتنے تین دن بعد سوفیٹس کیا یہ پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ تین دن بعد کھول سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو پروپس پروپس کیا ہو گئی یہ ہماری پروپس ہو گئی ٹیکہ بلیز یہ آپ کو لگا دینے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو کتنے دن رکھنے ہیں دیکھو تین دن بعد کھول سکتے ہیں لیکن اگر ٹیمپریچر اچھا ہوا سمر ہوا تو تین دن بعد کھول سکتے ہیں اگر چھوٹا سپان ہوا تو یہ آپ کو جو اس میں پروپس رہتی ہیں وہ آپ کو کتنا دن رکھنی ہوتی ہیں دیکھو اس کو آپ کو رکھنے ہے اگر آپ کا جو سپین ہے پندرہ فٹ جہاں ساڑھے چار میٹر ہے تو آپ کو سات دن وہ پروپس لگا کے رکھنی ہے یہ بلیز لگا کے رکھنی ہے کتنا ساڑھے چار جہاں پندرہ فٹ تک اگر ساڑھے چار پندرہ فٹ سے زیادہ ہے تو آپ کو جو بلیز یا پروپس جنہیں ہم بولتے ہیں وہ آپ کو چودہ دن لگا کے رکھنی ہے یہ چیز آپ کو دیان دینی دینی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں بیم کی تو بیم کی کیا ہے جو سوفیٹس ہوتی ہیں سوفیٹس مطلب جو بیم کا بوٹم ہو گیا نیچے والا جیسے آپ دیکھ رہے ہو میرے انگلی کو دیکھو یہ نیچے جو بوٹم ہے یہ آپ کو کتنے دن بعد سات دن بعد کھول دینا ہے اس کے بعد آپ کو پروپس لگا دینی ہے جیسے یہ سامنے آپ پروپس دیکھ رہے ہو یہ اب اس کو سات دن نہیں ہوئے اس لیے نہیں کھول ہے تو آپ کو پروپس نیچے پروائیڈ کر دینی ہے اور یہ پروپس کب ہٹانی ہے وہ ہٹانی ہے آپ کو اگر آپ کا سپان چھ میٹر 20 فٹ سے تک ہوا چھ میٹریاں 20 فٹ تک ہوا جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ پروپس چار میٹر پانچ میٹر ہے تو اس کی بللی سام جو پروپس رہے گی وہ چودہ دن بعد ہٹا سکتے ہیں کتنے چودہ دن بعد اور اگر ہم اس بیم کی بات کریں یہ جو آپ بیم دیکھ رہے ہو بڑا بیم یہاں سے لے کے یہ یہاں تک بیم ہے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ہمیں سوفٹ جو ملتا ہے بیم بوٹم ہے جو نیچے پلائی کا بوٹم ہو گیا ہے وہ آپ سہ دن بعد ہٹا سکتے ہو لیکن جو آپ کو پروپس پروائیڈ کرنی ہے وہ آپ کو 21 دن تک کرنی ہے کیونکہ یہ کافی لمبا 12 میٹر بیم ہے 6 میٹر سے لمبا ہے 6 میٹر یا 20 فٹ سے زیادہ ہوا تو اس کی پروپس آپ کو کب ہٹانی ہے 21 دن بعد اس کی پروپس آپ کو ہٹانی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنے ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا پھر ہم بڑھتے ہیں کینٹی لیور بیم کا اس کا اچھے سے سننا یہ کافی اچھی چیز ہے کافی امپورٹن چیز ہے تو کینٹی لیور بیم جو رہتا ہے تو کینٹی لیور بیم کا ہمارا جو ٹینشن جون ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے کمپریشن جون نیچے ہوتا ہے تو اس کا جو دی شٹرنگ کا ٹائم رہتا ہے وہ اگر سپان چھوٹا ہے آپ کا مطلب 1500 تک ہے مطلب 1500 ایم ایم تک ہے تو آپ اس کو سات دن بعد اس کا دی شٹرنگ کر سکتے ہو کیا نیچے کا سوفیڈ نکال سکتے ہو آپ کو پروپس لگا دینے اور اس کا پروپس نکالنے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا بیسٹ تریقہ یہ کافی سیبل انجینئرز کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی جو نیچے بللیس ہوتی ہیں پروپس نکالنی ہوتی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں اگر 1500 ایم ایم سے بڑا کینٹی لیور بھیم ہوا تو اس کا جو آپ نے دی شٹرنگ کرنی ہے وہ مطلب جو سوفیڈ ہوگا وہ سات دن بعد آپ نے نکال دینے ہیں لیکن پروپس اس کی جو نکلیں گی وہ اکیس دن بعد پروپس اس کی نکالنی ہے اور اس کی ہم بات کریں دی شٹرنگ آپ کو جب بھی کرنی ہے تو آپ کو دی شٹرنگ یہ نہیں کرنے کہ اس کا جب فکسڈ انڈ ہے جہاں وہ کولم دیکھ رہے ہو اس کے فکسڈ انڈ سے سٹارٹ نہیں کرنے آپ کو آپ کو کہاں سے کرنے ہے فری انڈ سے سٹارٹ کرنے پہلے یہ پہلے فرنٹ والا ٹیکہ نکالو گے پھر اس کے پیچھے والا پھر اس کے پیچھے والا اگر آپ نے کیا کیا ادھر سے سٹارٹ کیا ادھر والا رہنے دیا تو وہ ایک سمپلی سپورٹڈ بیم ہو جائے گا اور اس کو اس حساب سے ڈیزائن نہیں کیا ہوگا تو وہ اپنے ڈیڈ لوڈ سے ہی ڈیفلیکشن یا ہیر لائن کریکس کریٹ ہو جائیں گے یہ ایز ای سیویل انجینئر آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا بھی ہے جب بھی آپ ڈی شیٹرنگ کرو اب بھی ہمارا کولم کا آپ کو کلیر ہو گیا لیکن میں آپ کو ایک چیز میں بتانا بھول گیا جو ہمارا برٹیکل میمبر ہوتا ہے کوئی بھی شیئر بول ہے کولم ہے یا ریٹیننگ بول ہے اگر اس کی ویٹھ مطلب ویٹھ ڈیپتھ زیادہ ہے تو اس کو ہم اٹھالیس گھنٹے لیتے ہیں لیکن اگر وہ اس کی کم ویٹھ ہے آٹھ سو ایمیم سے کم ہے تو وہ آپ کو سولہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو بھی کھول سکتے ہو یہ ہمارا ہو گیا بیم کا بھی اس کا سلاب کا بھی اب ہمارا بچا سیڈی کا تو سیڈی کا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ سیڈی میں آپ کو ڈی شیٹرنگ کب کرنا ہے پھر میں آپ کو کیا بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کا فارمولا آتا ہے وہ فارمولا میں آپ کو بتا دوں گا وہ کافی چیزیں اس کے لیے چاہیے اگر آپ آرکیٹیک ہو یا اس فیلڈ میں کام کر رہے ہو اگر سیویل انجینئر آپ کو فارمولا پتا ہے اگر ای ایس کورڈ کے حساب سے پتا ہے تو بہوت ہے لیکن فارمولا آپ کو میں لاشت میں بتا ہی دوں گا کہ کیسے ہم کھولتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں سٹیئر کی تو ابھی ہم بات کریں اگر سٹیئر کیس کی جو آپ سٹیئر کیس سامنے دیکھ رہے ہو اس کی شٹرنگ ہوئی ہے تو آپ کو سٹیئر کی کیس کی ڈی شٹرنگ کب کرنی ہے دیکھو اس ٹائپ کے اگر آپ کی سٹیئر کیس ہے ڈاغ لیک سٹیئر کیس ہے تو اس کا ڈی شٹرنگ مینیمم آپ کو چودہ دن بعد اس کے باٹم ہٹانے ہیں سوفٹ ہٹانے ہیں اس کے بعد آپ کو چودہ دن کے بعد اس میں پروپس لگا دینے ہیں ان کو آپ کو اکیس دن بعد ہی ہٹانے ہیں کیونکہ یہ ایز ایک کینٹیلیوری بیہیو کرتی ہے آپ لگا لو یہ جو سٹیر جاری ہے وہ اس بیم پر ریشٹ کرے گی تو اس لیے آپ کو کیا کرنے ہیں ایسے تو ہم سات دن کے بعد بھی اس کے سوفٹ نکال کے پروپس لگا سکتے ہیں لیکن منیموم آپ اس کو کیا کرو اس کی جو ویسٹ لیب ہوتی ہے وہ تھکنس تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو کیا کرنے ہیں اس کی چودہ دن بعد آپ کو سوفٹ کھولنے ہیں پروپس پروائیڈ کر دینے ہیں اس میں اور اکیس دن بعد اس کے پروپس نکالنے ہیں باقی نہیں تو اس میں مائنر کریکس یا ڈیفلیکشن ہو جائے گی وہ ابھی نہیں دکھے گی لیکن فیوچر میں وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے دیکھو ابھی اور یہ ایک چیز آئیڈ کروں گا میں اس میں دیکھو جیسے میں نے کہا تھا یہ اوپیسی سیمنٹ کے لیے ہے اورڈنری پورڈ لینڈ سیمنٹ کے لیے لیکن اگر کوئی دوسرا سیمنٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سلاب کے لیے بتایا یا کولم کے لیے جہاں بیم کے لیے یا سٹیر کے لیے کینٹی لیور کے لیے اس میں جو بھی دن بتائے میں نے اس کو آپ کو 10 ڈیوائیڈ بائی 7 یا ڈیڑھ گونہ سے ملٹیپلائی کر لینا ہے اتنے دن اس کو ایکسٹرا آپ کو رکھنا ہے اگر آپ پی پی سیمنٹ یا لو ہیٹ سیمنٹ یا کوئی بھی دوسرا سیمنٹ یوز کر رہے ہو اور ونٹر سیزن ہے تو آپ کو 1.5 انٹو جو میں نے ڈیز بتائی اگر سات دن بتایا 1.5 انٹو 7 کریں گے تو اتنے ڈیز آپ کو رکھنا ہے باقی سیمنٹ کے کیس میں یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ابھی میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں کہ جو فارمولا رہتا ہے ہم جس سے نکال سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا سٹیپنگ ٹائم یا آپ کا ڈی شٹرنگ ہوگا تو وہ فارمولا نوڈ کر لو dead load plus construction load divide by total design load into اپنا grade of concrete پھر سے میں بولتا ہوں آپ نوڈ کر لو ابھی میں آپ کو لکھ کے بتا نہیں سکتا dead load plus construction load divide by total design load into grade of concrete اگر آپ کے پاس dead load ہے construction load بھی ہے تو دونوں کو پلس کر کے divide کس سے کر دیں جو total design load ہم نے لیا ہوگا اس کو پھر multiply کر دیں ہمیں grade of concrete سے اس در سے ہمارا stepping time نکل آئے گا کہ ہمیں کس سمیں ڈی شٹرنگ کرنی ہے کس structure کی تو دستو یہ ویڈیو کافی سازہ imported ہے آپ نے آپ کو کچھ نا کچھ ideas میں سے ملا ہوگا کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی تو اگر آپ نے سیکھی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کرنا اور کچھ کوشن رہے گے تو ضرور کومنٹ کرنا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے آنا thank you guys